بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آف ایسیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پہلے تو میں اپنا انٹرڈکشن کروا دوں مائنے میں سید اسامہ آئی ڈیڈ ایم فیل جی سی او ان اپلائیڈ فیزکس ان ٹو تھاؤزن سکسین اس سے پہلے میں کمپیٹیشنل فیزکس کا سورنٹ تھا اور میں نے ٹو تھاؤزن فو تھیٹین میں اپنا بی ایس آنر ان کمپیٹیشنل فیزکس کمپلیٹ کیا تھا تو میں لاہور کے مختلف انسٹیٹوٹ میں پچھلے آٹھ سال سے پڑھا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لئے فرسیو فیزکس کی ایک سیریز لائیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے جو حالات تھے وہاں سب کے سامنے ہم نے کچھ دن کالج گئے پھر ہم نے کچھ آن لائن پڑھا اور ایسا ہوا کہ ہم نے آن لائن کلاسز کو بہت ایزی لیا جس کی وجہ سے ہم اب تیاری نہیں کر پائے اور اب ہمارے پیپر جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہمارے پاس تقریباً دو مہینے رہ گئے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان دو مہینوں میں آپ کو فرسیو فیزکس کی انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ تیاری کروا دوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فرسیو فیزکس میں گیارہ چپٹرز ہیں پہلا چپٹر میرمنٹ کا ہے دوسرا ویکٹرز کا ہے تیسرا موشن اور فورس کیا ہے چوتھا ورک انڈ انرجی کیا ہے پانچپا سرکولر موشن ہے چھٹے میں ہم فلویڈز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کی موشن کو سیونتھ میں ہم اکسیلیشنز کو سٹڈی کرتے ہیں ایٹھ میں ہم ویفز کے بارے میں پڑھتے ہیں پارٹیکلرلی ساؤنڈ ویفز کے بارے میں نائنٹھ میں ہم فیزکل آپٹکس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ پارٹیکل اور ویفز کس طرح سے پھر ہم بات کرتے ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹس کی چپٹر نمبر ٹین میں جس میں ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کو زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور آخر میں ہم ہیٹ اینڈ تھرمو ڈانیمکس کو سٹڈی کرتے ہیں تو سٹڈینٹس بیسیکلی یہاں پہ جو ہم سلیبا سٹڈی کر رہے ہیں وہ ایل پی سے ریلیٹڈ ہوگا میں آپ کو لیکچر کے نیچے وہ فائل اپلوڈ کر دوں گا ڈیلی کا ڈیلی لیکچر یہ جو آپ کے ساتھ میں نے لنک شیئر کیا ہے اس کے اوپر آیا کرے گا اور ہو سکتا ہے کسی دن دو یا تین یا چار لیکچر ہوں آپ نے دو باتیں کرنی ہے آپ نے جو لیکچر ہے پہلی بات ہو یہ کہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ اپنی بک پر یا اپنی کوپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے ایزی ہو کے نہیں بیٹھنا اب ہمارے پر ٹائم بہت کم ہے تو آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ ان لیکچر سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کے جو دوسرے فرینڈز یا کوئی فیملی میمبرز اور کوئی فسٹیر کے فیزکس کے تیاری کر رہے تو کائنڈلی ان لیکچرز کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ایز یونو شیئرنگ اس کیاری لیکچر کو سکپ نہ کیجئے گا لیکچرز کو آخر تک سنیں اور تاکہ اس سے آپ کو میکسیمم فائدہ ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ سے پیپر پیٹرن ڈسکس کروں گا اب یہ بات سب کو بتا ہے کہ ایٹی فائیو مارکس کا پیپر آتا ہے تو یہاں پہ پیرنگ سکیم بھی ڈسکس ہو جائے گی پیپر پیٹرن بھی ڈسکس ہو جائے گا اب ایم سی کیوز کا جو طریقہ کار ہے جو بورٹ کے پیپرز کو بار بار دیکھ کے بنایا گیا ہے یہ آپ کے پاس بورٹ کی طرف سے نہیں آئی یہ ہم نے خود پاس پیپرز کو دیکھ کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور چپٹر نمبر فور سیکس سیون نائن ٹین میں سے وان ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ ڈیفر کرتی ہے ون مارک سے سپیشلی آپ اگر میں ایم ڈکی اٹ کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو یہ چپٹر چھوڑ نہیں سکتے اور ویسے بھی اب انہوں نے تقریباً آدھا سلیبس کر دیا تو چھوڑنے کی تک بھی نہیں بنتی اسی طرح اگر ہم بات کریں اگر میں چھوڑکوشٹن کے فور شوڑکوشٹن کے تین پارٹ ہوتے ہیں پہلے پارٹ میں جو چھوڑکوشٹن ہوتے ہیں چپٹر نمبر ون ڈو تری اور سکس میں سے ہوتے ہیں آپ نے ایٹ پویسٹن کرنے ہوتے ہیں اس کے سکسٹین مارکس ہوتے ہیں ہر قویسٹن دو نمبر کا ہوتا ہے اسی طرح جو قویسٹن نمبر تھری ہوتا ہے شوڑکوشٹن کا وہ آتا ہے فور فائف سیون ایٹ میں سے اور ہر چپٹر میں سے تین سوال آتے ہیں اوپر ایسا نہیں تھا اوپر فرس میں سے فور سیکنڈ میں سے تھری تھرڈ میں سے فور اور سکس میں سے ایک شورٹ پسٹن آتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہی ہمارے پاس روٹین ہو وہ اپنے حساب سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس میں تین کوسٹن ہر چپٹر میں سے آتے ہیں فور فائر سیون ایٹ اور اس کا بھی جو مارکس ہوتے ہیں چوائیس ہوتی ہے آپ نے آٹھ سوال کرنے ہوتے ہیں اور بارہ سوال ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر آپ کافی آرام سے اس کو اٹمٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر میں ابتازم کوئی چپٹر چھوڑیے گا نہیں اب جو تیسرا پارڈ ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے سوڈنس کو مسئلہ ہوتا ہے چپٹر نائن ٹن الیون تھوڑے سے مشکل ہیں مگر انشاءاللہ میرے سے پڑھنے کے بعد آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اس میں آپ نے چھ سوال کرنے ہوتے ہیں چپٹر نائن میں سے تین سوال آتے ہیں چپٹر ٹن میں سے دو سوال آتے ہیں اور چپٹر لیون میں سے چار سوال آتے ہیں تو یہ نو کوئسٹن ہوں گے آپ نے چھے کرنے ہوں گے یہ بارہ نمبر کے ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ کوئسٹن کس کس چپٹر سے آتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کا لانگ ہوتا ہے پہلے لانگ کوئسٹن کے بارے میں سن لیں لانگ کوئسٹن آپ نے تین کرنے ہوتے ہیں پانچ میں سے ہر لانگ قویسٹن کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پانچ نمبر کا تھیوری کا قویسٹن ہوتا ہے اور تین نمبر کا نمیریکل کا تھا یوں یہ آٹھ نمبر بنے اور ایٹھ ریز آپ کو پتہ ہے ٹونٹی فور ایم سے کیوز ٹوٹل سیونٹین ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ ہمارے پاس ایٹی فائیو مارکس بنتے ہیں اچھا قویسٹن جو ہمارا پہلا ہوتا ہے لانگ قویسٹن اس میں جو لانگ قویسٹن ہوتا ہے مرضی ہے وہ جیسے مرضی تھی لیکن موسٹی وہ یہ ٹرنڈ فول ہو کرتا ہے اگرین کوسٹن نمبر سکس چپٹن نمبر فور میں سے لانگ آتا ہے اور چپٹن نمبر ایٹ میں سے نمیریکل کبھی کبھار چپٹن نمبر فائیو کبھی اس کے ساتھ اس نے نمیریکل ایڈجیسٹ کیا ہوتا ہے اپنے چپٹن نمبر فائیو سے آتا ہے لانگ قویسٹن اور چپٹن نمبر سکس سے نمیریکل اسی طرح جو آپ کا چوتھا قویسٹن ہوتا ہے چپٹر نمبر سیون سے ہوتا ہے نمیریکل چپٹر نمبر لیون سے ہوتا ہے اور جو فیفت آپ کا قویسٹن ہوتا ہے وہ چپٹر نمبر نائن سے اور نمیریکل چپٹر نمبر ٹین سے ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے کہ کون سے سوال امپورٹنٹ ہے اور کون سے سوال کم امپورٹنٹ ہے اور کون سے سوال بورڈ میں زیادہ تار نہیں آتے تو یہ تھا ہمارا فرس لیکچر ای ہوپ کہ آپ اس وقت یہ وام اپ لیکچر تھا میں آپ کو ہائیلی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے لیکچر سنیں ہینٹری استعمال کریں اپنے پاس کوپی پینسل اور بک ساتھ رکھیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آپ کی بہت عبدست تیاری ہو جائے گی کیونکہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اب ہمارے پاس کوئی وقت ضائع کرنے کا بلکل ٹائم نہیں ہے تھانکیو ویری مچ فور واشنگ دس لیکچر اس لیکچر سریز سے کوشش کریں گے سارے لیکچرز آپ لوگ انڈ تک سنیں اللہ حافظ